کہ آپ جد و جہد کرتے رہے آپ بیدار رہے اور بلاخر الیکشن کمیشن کو یہ انتخاب کرانا پڑا اور جب انتخاب کرانا پڑا تو جو کچھ بھی حکومتی طاقت کا استعمال تھا جو آروز کا استعمال تھا جو اپنے مرضی کے پریزائیڈنگ افسر تھے وہ سب کچھ لگا کر پیپس پارٹی نے دیکھ لیے لیکن شام کو حالات ان کے معافق نہیں تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ ہار رہے ہیں تو پریزائیڈنگ افسروں کو پابن کیا کہ وہ فارم گیارہ اور بارہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نہ دیں اس کے لیے تحریک چلانی پڑی آپ دیکھیں تو صحیح یہ کیسا ملک ہے کہ اس میں اپنا جنون حق لینے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں بڑی مشکل سے جب فارم گیارہ بارہ کراچی کے تقریباً آدھے حلقوں میں ملے تو پھر انہوں نے دیکھا وہ نشستے بھی ہار گئے وہ وارڈ بھی ہار گئے وہ سیٹوں میں بھی پیچھے رہ گئے ان کی حلقہ بندیاں بھی شکست کھا گئیں تو انہوں نے اپنی مرضی کے آروز سے ریٹرننگ افسروں سے نتیجے بدلنا شروع کر دیئے اور نتیجے بدلتے جاتے تھے سات ہزار چار سو والا ہار رہا تھا بارہ سو والے کو جتا رہے تھے ہم نے ان کے دفتروں کا گہراؤ کیا جدو جہد کی بلاخر الیکشن کمیشن نے کچھ حلقوں کو اپنے پاس لیا لیکن پھر انہوں نے یہ ظلم کیا کہ ری کاؤنٹنگ کے نام پر بھی بے شمار حلقوں کو ہم سے چھین لیا پھر الیکشن کمیشن دو مہینے تک کیس چلاتا رہا ان دو مہینوں میں پیپلز پارٹی کو کھلی چھوٹ ملی کہ وہ اپنی مرضی سے بیلٹ بکسوں کو بیلٹ کے جو تھیلے ہیں ان میں خرد برد کرتے ہوئے تبدیلی کر دیں اور ایک ایسا فیصلہ پھر الیکشن کمیشن سے برامد ہوا جو کسی الیکشن کمیشن کا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ پیپلز پارٹی کا لکھا ہوا فیصلہ تھا اور وہ چھے سیٹوں پہ انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ ٹربونل چلے جاؤ اگر ٹربونل بھیجنا تھا تو اپنے پاس دو مہینے کیا کرتے رہے تھے کیوں ہم سے جھوٹ بولتے رہے تھے کیوں تمام حقائق کو مس کرتے رہے تھے ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا اسلام آباد ہائی کورٹ گئے انٹرا کورٹ گئے اور انشاءاللہ کل سپریم کورٹ میں بھی ہماری پیٹیشن فائل ہو رہی ہے ہم اپنے منڈیٹ سے دست پردار نہیں ہوں گے اور پھر پھر کہنے لگے کہ ہماری سیٹیں زیادہ ہو گئی ہیں تم قبضے کرتے جاؤ تم نے جماعت اسلامی کی دس بارہ پندرہ سیٹوں پہ قبضہ کیا پی ٹی آئی کی دس بارہ پندرہ سیٹوں پہ قبضہ کیا اور زمن انتخاب میں بھی تم نے گولیاں چلائیں تم نے دشت گردی کی تم نے پورے سن سے لوگوں کو چند پولنگ سٹیشنوں پہ لاکر بٹھا دیا گنڈا گردی کے ذریعے سے منڈیٹ پہ قبضہ کیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد بھی تمہارے نمبر پورے نہیں ہو سکے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا جماعت اسلامی کی میر کی غیر مشروط حمایت کی تو ان نمبروں میں بھی یہ شکست کھا گئے ہیں ایک سو تیرانوے ہمارے ہیں اور ایک سو پچپن پیپلز پارٹی کے ہیں لیکن جمہوریت کا نام لینے والے جمہوریت کے چیمپئن بننے والے عوام عوام کا پہاڑا پڑنے والے ایک سو پچپن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیت جائے گا ایک سو تیرانوے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہار جائے گا یہ کون سا حساب ہے یہ کون سی ریاضی ہے یہ کون سی سائنس ہے یہ کون سا الیکشن ہے یہ کیا الیکشن کمیشن ہے یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں یہ منڈیٹ کے چھو رہے ہیں یہ منڈیٹ پر ڈھکا ڈالنے والے ہیں یہ کراچی پر قبضہ کرنے والا مافیا ہے زرداری صاحب آپ سن لیجئے بلاول صاحب کے لیے آپ جو اسٹیج بنا رہے ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ان کا امیج بلڈ ہو جائے کسی طرح دنیا بھر میں ان کے لیے راستہ ہموار ہو جائے مغرب بھی خوش ہو جائے مشرق بھی خوش ہو جائے اور پاکستان میں بھی جو کچھ ہے وہ بھی خوش ہو جائے اور ہم کسی طرح بلاول کو وزیر آزم بنا دیں لیکن زرداری صاحب کراچی پر ایمنڈیٹ پر یہ قبضہ کرنے کی کوشش آپ کا بھی پیچھا کرے گی بلاول کا بھی پیچھا کرے گی آپ کی پارٹی کا بھی پیچھا کرے گی اور آپ سے یہ داگ کبھی نہیں دھلے گا اس لیے ہم سمجھ رہے تھے کہ حالات سے پیپس پارٹی نے کوئی سبق سیکھا ہوگا لیکن نہیں جو آج سے ترے پن سال پہلے تھے سن ستر میں پاکستان میں الیکشن ہوئے مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ تھا ایک سو باسٹھ سیٹیں عوامی لیگ کی تھیں ہم مقابلہ تو عوامی لیگ کا بھی جماعت اسلامی نے کیا تھا ہر سیٹ پہ لوگ کھڑے کیے تھے ہر جگہ نمبر ٹو پہ تھے دھاندلی بے شک ہوئی تھی لیکن یہاں بھی پیپس پارٹی نے دھاندلی کی تھی حیرت کی بات ہے جمہوری اپنے آپ کو کہتے ہو پورے مشرقی پاکستان میں پیپس پارٹی نے ایک کینڈیڈیٹ بھی نہیں کھڑا کیا تھا یہ کیسی وفاقی جماعت تھی جو آدھے پاکستان میں پہلے ہی دستبردار ہو چکی تھی اور یہاں پر جب اسی بیاسی سیٹیں جیتیں اور جب وہاں ایک سو باسٹھ تھیں تو کہا کہ ہم منڈیٹ نہیں مانتے جو ڈھاکا جائے گا ٹانگیں توڑ دوں گا اور انہوں نے پاکستان توڑ دیا منڈیٹ قبول نہیں کیا یہ آپ کی تاریخ ہے یہ آپ کی تاریخ ہے کہ جب آپ ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے کنونشنل لیگ کے سیکرٹری تھے تو مادر ملت کو آپ نے ہرایا تھا عمر وقت کو آپ نے جتایا تھا اس وقت بھی آپ نے منڈیٹ تسلیم نہیں کیا تھا قائد عظم کی بہن ہار گئی تھی ایک ڈکٹیٹر کو انہوں نے جتوایا تھا اور پھر کیا ہوا ستتر میں آپ نے کیا کیا آپ نے آپ نے الیکشن پہ دھاندلی کی جان محمد ابباسی لڑکانہ میں موجود تھے آپ نے ان کو اٹھوا لیا تاکہ ان اپوز آپ جیت جائیں آج بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں آج بھی آپ وہی کام کر رہے ہیں آج بھی آپ بندے اٹھا رہے ہیں کل بھی آپ بندے اٹھا رہے تھے جیت آپ نہیں سکتے کامیاب آپ نہیں ہو سکتے تو فاشزم اختیار کرتے ہیں اس لیے اس لیے ہم نے سمجھا تھا کہ شاید انہوں نے کچھ سیکھا ہو کچھ نہیں سیکھا ہے اب بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب بھی لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں اب بھی لوگوں کو لا پتہ کر رہے ہیں اب بھی کراچی کے واضح منڈیٹ پہ ڈھاکہ ڈال رہے ہیں جماعت اسلامی کے ووٹ پانچ لاکھ سے زیادہ جماعت اسلامی کی معایت پی ٹی آئی نے کی اس کے چار لاکھ کے قریب یہ نو لاکھ ووٹ ہیں پیپس پارٹی کے ساری دھانگلی کے بعد بھی تین لاکھ ووٹ بھی نہیں ہیں تین لاکھ والے کو کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام میں منڈیٹ دیا نو لاکھ کو قبول نہیں کرتے یہ آپ کی جمہوریت ہے جو وراثت پہ چلتے ہوں جو وسیعت پہ چلتے ہوں جو پارٹیوں کو خاندان پہ چلاتے ہوں ان کی جمہوریت یہی ہو سکتی ہے لیکن یہ فاشزم ہے یہ قبضہ ہے اس پورے شہر کا حال برا کر دیا کراچی کے لوگوں نے بڑی کمنناوں کے ساتھ جماعت اسلامی کا ساتھ دیا جماعت اسلامی کے تحریک کا حصہ بنے اور ہمیں منڈیٹ دیا ہے ہم اس منڈیٹ پہ سودے بازی قبول نہیں کریں گے ہم اس منڈیٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور پندرہ جون کو پندرہ جون کو انشاءاللہ جماعت اسلامی ان کے سارے حد کندوں کو فیل کر دے گی جماعت اسلامی کو کامیابی ملے گی کراچی کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ جن کو جیلوں میں ڈالا ہے ان کو زبردستی ووٹ ڈالوا دیں گے ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ آج ہی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے جو ووٹ اپنی پارٹی کی رائے کے بغیر دے گا وہ بندہ بھی ڈسکوالی فائی ہوگا اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور تم یہ کہتے ہو کہ لوگ خود ہی نہیں آئیں گے مجھے بندہ ہیں تو سعید زرداری صاحب بلاول صاحب سعید غنی صاحب مراد علی شاہ صاحب وہ کون سا طریقہ ایسا ہوتا ہے وہ کون سی ایسی سائنس ہے کہ ایک آدمی اپنے حلقے میں جیت جائے لوگوں کا منتخب فرد ہو اور جب اسے اپنا میر بنانے کا موقع ملے تو وہ اس خود اپنے ضمیر کی آواز پہ الیکشن میں حصہ لینے پر تیار نہ ہو گھر بیٹھ جائے یہ کہاں ہوتا ہے اور جب ضمیر جاگے گا تو ضمیر جاگ کر جماعت اسلامی کے پاس آئے گا یا چور اور ڈاکو کے پاس جائے گا قاتلوں جمہوریت کے قاتلوں کے پاس جائے گا اس لیے بے وقوف نہ بناو جو لوگوں کو اٹھاتا ہے وہ اٹھائی گیرا ہوتا ہے جو قبضہ کرتا ہے وہ قبضہ گیر ہوتا ہے جو ڈاکا ڈالتا ہے وہ ڈاکو ہوتا ہے میں پورے پاکستان کے دانشوروں سے کہتا ہوں ہمیں انکروں سے کہتا ہوں میں صحافیوں سے کہتا ہوں کراچی کے ساتھ کھڑے ہوں کراچی کے منڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں مجھے معلوم ہے بہت بڑی انویسپنٹ ہو رہی ہے ہمارے پیسوں سے ہو رہی ہے اہل کراچی ٹیکس دیتے ہیں پاکستان چلتا ہے لیکن ان ٹیکسوں سے تم میڈیا کو خریدنے کی کوشش کرتے ہو انسانوں کی منڈی لگاتے ہو ارب اور روپے کے اشتہار دیتے ہو ارے ارب اور روپے کے اشتہار نہیں دیتے ابباسی شہید میں امرائی کی مشین چلا دیتے دوہزار سولہ سے بن کر کے رکھی ہے اس پہ کہتے ہو کہ ہماری پرفاملز پر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے تم نے ہسپتالوں کا حال برا کیا سیٹھوں کے چندوں اور انجیوز کے پیچھے چھپتے ہو